بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹوڈنٹس ماتھمیٹکس کلاس سیون چپٹر نمبر ٹن فنڈامینٹلز آف جیومیٹری اس کا آج ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے سرکل، ریڈیس، ڈائیامیٹر کارڈ، آرک، مائنر آرک، میجر آرک اور سیمی سرکل آئیے سب سے پہلے سرکل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سرکل ہے کیا ایک سرکل ہے ایک سرکل ہے اس پہ بہت سارے پوائنٹس ہیں پوائنٹس کا ایک سیٹ ہے جو کہ ایک فکس پوائنٹ جو ہے اس کے ایک جتنے فاصلے پہ ہے ایکوال دسٹنس پہ ہے is called center of this circle فار اگزیمپل کمپاس کے ساتھ ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں وان سینٹی میٹر کمپاس کھولی اور سرکل ڈرا کیا سرکل جو ڈرا کیا ہے وہ جس پوائنٹ کے اوپر کمپاس کا نیڈل والا حصہ رکھتے ہیں وہ اس کا فکس پوائنٹ ہوتا ہے اور سرکل کی جتنی باؤنڈری ہے اور اس میں بے شمار پوائنٹ ہوتے ہیں جو مینشن نہیں ہوتے ان سب کی طرف ایک جتنا فاصلہ ہوتا ہے فکس پوائنٹ سے اسے سرکل کہتے ہیں آئیے دوبارہ ڈیفنیشن پرتے ہیں ایک سرکل is a set of points in a plane which are equidistance from a fixed point is called center of the circle اس کے بعد radius the distance between this center and any point on the circle is called radius فکس پوائنٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اوڈر سے لے کے اور اینی پوائنٹ آف دی سرکل سرکل کے کسی پوائنٹ تک کوئی ایک پوائنٹ لے لیں اوڈر تک کا جو distance مارے پاس ہوتا ہے وہ radius کہلاتا ہے جیسے یہ op ڈیاغرام میں گیون ہے یہ ہمارے پاس سرکل کا radius ہے fix point سے ایک پوائنٹ تک ہم نے radius ڈراؤ کر دیا the distance between the center and any point on the circle is called radius diameter a line segment that passes through the center of the circle and touches two points on its edge is called diameter ایک line segment جو کے center point میں سے گزرتی ہو circle کے اور circle کے دونوں edges کو touch کرتی ہو دونوں سائیڈوں پہ circle کو edge کو touch کرے اس کو ہم diameter کہتے ہیں definition دیکھتے ہیں a line segment line segment جو یہ show ہے blue color میں that passes through the center of a circle یہ center جو fix point ہے center اسے بولتے ہیں جو fix point ہوتا ہے fix point میں سے جو گزرتی ہو and touches two points on its edges اس کا جو edge ہے کنارہ ہے یہ دونوں سائیڈوں کو touch کرتا ہو دو points کو touch کرتا ہو is called diameter sc line segment کو diameter کہیں گے of this circle اس کے بعد cord a line segment joining two points on a circle is called cord ایک line segment جو دو points پہ circle کو touch کرتی ہو اسے cord کہتے ہیں diameter اور cord میں یہ فرق ہے diameter میں line segment جو ہوتی ہے وہ fix point جو ہوتا ہے center جو ہوتا ہے اس کو pass کرتی ہے اس میں سے گزرتی ہے جب کہ cord میں ہوتی تو line segment ہے لیکن center point میں سے نہیں گزرتی اسے cord کہتے ہیں اور diameter میں ایک اور بات کہ diameter جو ہوتا ہے وہ radius کا double ہوتا ہے دوبارہ ریفیقیشن پہتے ہیں cord کی a line segment joining two points on a circle is called cord arc a part of the circumference of the circle is called arc circumference جو ہوتا ہے یہ جو کنارے نظر آ رہا ہے پورا circle اسے circumference کہتے ہیں یہ جو سرکل میں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا circumference ہوتا ہے a part of the circumference of the circle is called arc circumference کا ایک حصہ جو ہوتا ہے part جیسے یہ a c ہے circumference کا part ہے یہ arc ہے circle کی arc ہے دوبارہ definition پڑتے ہیں a part of the circumference of the circle is called arc اس کے بعد minor arc کیا ہوتی ہے an arc which is smaller than half of the circle is called minor arc جو circle کے half سے کم ہوتی ہے arc اسے minor arc کہتے ہے for example ہمارے پاس یہ جو a c arc ہے یہ آدھے circle سے چھوٹی ہے کم ہے اس لیے اسے minor arc کہتے ہیں یہ red color میں show کی ہے minor arc major arc ہمارے پاس کیا ہے an arc which is more than half of the circle is called major arc major arc وہ ہوتی ہے a c arc جو half circle سے زیادہ ہو half circle آدھے circle سے زیادہ ہو جیسے کہ red color میں show کیا گیا ہے half circle یہ radius ہے oc اور یہ diameter جو بنتا ہے یہ half circle بنتا ہے لہٰذا یہ half circle سے بھی زیادہ ہے arc بنی ہوئی اس لیے اسے major arc کہتے ہے یہ red color میں show ہے یہ بڑی arc بن گئی ہے اس لیے major arc ہے semi circle half circle ہوتا ہے جو diameter line کے cut کیا جائے تو half circle بنتا ہے definition دیکھتے ہیں semi circle is half circle semi circle جو ہے half circle ہوتا ہے formed by cutting a whole circle circle whole circle کو cut کرنے سے بنتا ہے along a diameter line diameter line کے مطابق cut کریں تو وہ semi circle بنتا ہے definition دبارہ دبارہ پڑتے ہیں semi circle is half circle formed by cutting a whole circle along a diameter line diameter line کے ساتھ پورے circle کو cut کیا جائے تو وہ semi circle بنتا ہے exercise 10 point solve کرتے ہیں question number one ہے draw a circle with radius OA is equal to 5 centimeter and find its diameter ایک circle draw کرنا ہے جس کا radius 5 centimeter ہو اور اس کی radius کے مطابق diameter find کرنا ہے لہٰذا ہم compass 5 centimeter کھول لیں گے اور circle لگا دیں گے 5 centimeter کی پرکار کھول دی اور circle لگا رہا ہے 5 centimeter کا circle لگا دیا یہ 5 centimeter fix point سے ہم نے یہ circle لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ ریڈیس جو ہوتا ہے وہ diameter کا half ہوتا ہے یعنی کہ diameter جو ہے وہ radius کا ڈبل ہو جائے گا لہٰذا diameter جب کے radius کا ڈبل ہوتا ہے اس لئے یہ 5 centimeter کی جب کے ہمارے پاس یہ radius ہے جس کے recording ہم نے circle draw کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا multiple ڈبل کیا ہوگا 5 multiply by 2 is equal to 10 اس کا مطلب ہے کہ 5 جو ہے centimeter یہ radius ہے اور 2 سے جب multiply کیا اور 10 answer آیا تو یہ ہمارا diameter ہو گیا question number one complete ہوتا ہے question number two in the given figure locate major and minor arcs یہ جو given figure ہے اس میں سے بتانا ہے کہ کون سی سائیڈ major arc کی ہے اور کون سی سائیڈ minor arc کی ہے ہم نے پڑا تھا کہ minor arc جو ہوتی ہے وہ half circle سے کم arc جو ہوتی ہے وہ minor arc ہو گئی a b minor arc اور major arc جو ہے وہ ہمارے پاس half circle سے زیادہ ہوتی ہے more than half circle ہوتی ہے لہٰذا more than half circle ہمارے پاس یہ بنتا ہے اس لئے ہمارے پاس major arc جو آئی ہے وہ آئی ہے a d b a d b یہ major arc ہے اور minor arc جو ہے وہ a b ہے نمبر 3 ہے how many diameters of a circle can be draw draw a circle and trace at least five different diameters question میں ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت ہے وہ یہ question سمجھ نے کے لیے کہتا how many diameters of a circle can be draw draw a circle and trace at least five different diameters question number 4 ہے ہمارے پاس draw a semi circle of a radius of 8 cm 8 cm radius کی کمپاس کھول کے تو half circle لگا رہا ہے جسے ہم semi circle بولتے ہیں آئیے draw کرتے ہیں یہ 8 cm کی پرکار کھول دی کمپاس اور اب ہم اس کا سرکل draw کرنا ہے semi circle جو کہ half circle ہوتا ہے آئیے draw کرتے ہیں for example یہ 8 cm کی line draw کر دیتے ہیں straight line جس کے اوپر کے semi circle draw کرنا ہے آئیے اب semi circle draw کرتے ہیں یہ ہمارے پاس semi circle آگیا radius کا double diameter ہوتا ہے اور half circle جو ہوتا ہے جو diameter کے لانگ cut ہوتا ہے اسے semi circle کہتے ہیں یہ 8 cm کا ہم نے radius کے ساتھ semi circle draw کیا جو کہ question میں given تھا question number 5 draw a circle and cut it into two segments ایک circle draw کرنا ہے اس کو دو حصوں میں divide کرنا ہے cut کرنا ہے construct two inscribed angles in each of the segment and measure them construct کرنا ہے ہم نے دو inscribed angles اور ان کی جو segments ان کو measure کرنا ہے inscribed angles وہ ہوتے ہیں جن میں دو lines آپس intersect کرتی ہیں آئیے question دیکھتے ہیں اس کا حال کیسے ہے circle ہے ab جس کا diameter ہے ab diameter پہ ہم نے cut کیا یہ اوپر والی side جو ہے یہ جو شو ہو رہی ہے اس کو ہم نے یہ اپنا دیا اور نیچے والی side جو سرکل کی سیمی سرکل جو نیچے والا ہے اس کو ہم نے اور یہ نیچے والی side جو ہے اس کو بھی سمجھانے کے لیے میں نے سیدھا ہڈرا کیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے اس کو الٹا کر لیں گے تو یہ نیچ سائی بنتی ہے first جو figure بنی ہے اپر side جو ہے ہمارے پاس اس کے دو angle بن رہے ہیں ad b ad b یہ insubscribe ہے ac b ka ac b ka ad b اور ac b یہ دو angles جو ہیں یہ آپس میں insubscribe angles ہیں اب lord circle جو ہے semi circle جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ میں نے سیدھا کر کے اس لئے show کیا ہے کہ سمجھ نہیں ہو اس کو الٹا کریں گے تو یہ چیز بنتی ہے یہ سمجھانے کے رئیے میں سیدھا کیا ہے تار confusion نہ رہے figure two جو ہے ہمارے پاس اس میں insubscribe